نمسکار عداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں آج کی مہمان کلاکار کیلئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بوئے گل رخص میں ہے بادے خزا رخص میں ہے یہ زمین رخص میں ہے سارا جہاں رخص میں ہے نرتکی عدبت پرستتیاں ہیں گواہ کی یہ ستارہ اپنے آپ میں ہے الگ اوڈی سین رتی کا حسین ستارہ گیتہ مہالک ہے شخصیت میں ہماری آج کی مہمان اوڈی سین رتی بھارتی سنسکتی کی عدبت وراثت جہاں پیرو کی تھاپ اور سندر بھاو بھانگیمائی ایک الگ ہی سما باندھ جاتی ہے اسی دنیا کا بیمثال ستارہ ہے پدمشری گیتہ مہالک 28 فروری 1948 کو اوڈیسا کے کوراپٹ میں تیلوتما مہاپاترہ اور گریش چندر مہاپاترہ کے گھر جنم لیا عدبت پرتبھا کی دھنی گیتہ مہالک نے بچپن سے ہی مرتب کے پرتی وشیش آکرشن انہی لے آیا اس عدبت سنسار میں پرارمبک شکشہ دیو پرساد داش سلی اور پھر باقایدہ تعلیم مایدھر راؤت سے حاصل کی کڑی مہنت اور سنگرش کے بعد حاصل کیا اپنا مقام انکی پرستودیاں ابھی ویقتی کا ایک سندر سنگم ہے پھر وہ اُلہاس ہو رامستودی ہو یا ہو دراؤپدی انتیم پرشت اور یہ سبھی پرستودیاں درشکوں کو آتمندھن کا موقع بھی دے دیئے گیتہ مہالک نے ویدیشوں میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک پرستودیاں دی اور انتراشتری پتل پر اوڈی سنریتی کو ایک الگ مقام دینے کو لے کر سارتھک پہل بھی کی گیتہ مہالک نے دیش کی دور دراز علاقوں میں جا کر بھی کلہ کا پرچار کیا اور ایسے میں انہی ساتھ ملا سپک میکے کا گیتہ مہالک گروہ شش پرمپرا کی پیروکار ہیں اور اپاسنا کے ذریعے وہ یوہ کلہکاروں کو پروچھاہن دے رہی ہیں ان کے اس کلہ ساتھنا میں انہیں اپنے پتی کا بھرپور سہیوگ ملا اوڈی سنریتی کو پورن روپ سے سمرپیت گیتہ مہالک کو سنگیت ناٹک اکادمی اور پدمشری کے ساتھ ساتھ کئی بڑی سممانوں سے نوازہ جا چکا ہے بہت بہت سفاگیت گیتہ جی پروگرام شکسیت میں آپ کا دیکھا جائے تو بچپن سے ہی آپ نرتی میں رچی رمی بسی رہیں اگر میں انسپریریشن کی باد کروں کہاں سے آتا ہے کیسے آپ نرتی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے ہم بارن نام ڈرٹ اپن اوڈی سا تو اوڈی سی ہے اوڈی سا میں ہے اور ان دنوں میں کوئی اور ڈانس ٹائل ہم کو دیکھنے کے لئے نہیں ملتا تھا جب میں سات آٹھ سال کی تھی تب گروہ سری دیبا پرشاد جی ہمارے گھر آتے تھے اور میرے کو سکھاتے تھے میں پڑھائی چھوڑ کر جب ہی ان کے آنے کا وقت ہوتا تھا اسی سمیے میں انتظار میں تھی کب آئیں گے گروہ جی اور مجھے ڈانس سکھائیں گے وہ ہر ٹائم میرے ماں کو کہتے تھے ماں جی دیکھئے یہ جو بیٹی آپ کی بڑے ہو کے بہت اچھی ڈانسر بنے گی بہت بڑی ڈانسر بنے گی لیکن میرے پاپا جو ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتے تھے وہ خود ان دنوں میں ایک میوزک ٹیچر رکھ کر گھر پہ اور ان کو تنخہ دے کے کھلانا پیلانا سب کچھ کر کے وہ سکھتے تھے کلاسیکل میوزک وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ چھ بہن تھے تو ساید ان دنوں میں ایسے تھوڑا مائنڈ سیٹ تھوڑا الگ تھا کہ جو لڑکیاں جو ناچگانہ کرتے ہیں وہ ان کو اچھا بر نہیں ملے گا اچھا گھر نہیں ملے گا تو اسی لئے تھوڑا سا ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں تم پہلے پڑھائی کر لو ختم پڑھائی کی بات سادھی سادھی کی بات جو مرجی کرو مجھے یاد ہے ایک بار میں کولیز میں بڑھ دی تھی اس میں کولیز کی میں پریسیڈنٹ تھی اور جیسے اینویل فنکشن ہوتا ہے تو میں پریسیڈنٹ کا جو سپیچ دیتے ہیں اینویل جو ویلکم سپیچ اور یہ میں نے دیا اس کی بارد میں نے پرفرم کی دیو پریسیڈ جی گرو جی میرے کو سکھائے تیک بہت اچھا سا آئیٹم میں نے کیا تھا تو پاپا وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا اس کی بارد تھوڑا سا ان کے جو من تھوڑا سا بدل گیا کہ ٹھیک ہے یہ لڑکی تو کر لیتی ہے پڑھائی بھی کر لیتی ہے ٹھیک ہے اس کو سکھنے دو تو پھر میں نے تو سکھنے لگی ماں کا سپورٹ کیسا رہا ماں کی سپورٹ بہت تھا پاپا الگ ڈیسٹریٹ میں پوسٹڈ تھے تو ماں مجھے چپا کے بھیجتی تھی کبھی گرو جی کی گھر بھیجتی تھی کبھی گرو جی موشلی گرو جی آتے تھے چٹیوں میں میں جاتی تھی ان کی گھر میں وہی پر تو ایک بار کچھ پروگرام تھا تو مجھے گرو جی میک اپ میں کوئی آٹھ سال نو سال کی ہوگی مجھے میک اپ کر کے پھر انہوں نے ساتھ لے گئے بیسووو میلن ہوتا تھا وہاں پر کٹک میں بڑا اچھا کلچرال پروگرام ہوتا تھا تو وہاں پر میں نے پوفرم کی جب وہ آپس آئے گھر پہ میں نے دیکھا ڈرائنگ گرو میں پاپا بیٹھے ہوئی جب پاپا دیکھا کہ یہ کیا ہے کہاں گئی تھی نہیں پروگرام کر تو کچھ کہاں نہیں لیکن اس کی بات کیا کیے جاتے وقت بولا اس کو میں لے جاؤں گا وہاں پر وہ پڑھے گی تو مجھے وہ ڈیسٹریٹ پر جہاں پر وہ پوشٹیٹ تھے وہاں لے گئے اور میں اور میری بھائی ہم دونوں کو لے گئے اور وہاں پر میں نے ایک سال پڑھی دانس بند تو اسی کے لئے لے گئے تھے کہ یہ چھوڑ جائے حالان کی میں کیا میرے خیال میں میں کوئی سکھت کلاس میں یا سیونتھ کلاس میں پڑھ رہی تھی تو لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو فنکشن اس کے بعد تھوڑا سا من بدل گیا پھر میں نے دانس کیا اور پھر ایک سال بعد آپ واپس آ گئی تھے پھر باقاعدہ آپ نے چلے گئے تو ہم کو کوئی ایسے اور موسکل نہیں ہوا تو میں نے سکھا پھر ڈانس اور گروہ مایدھر راوت سے آپ میں میں دلی آئی اس کی باد دلی سادی کے بعد جب دلی آئے تبی گروہ جی پرساد جانس تی توڑی سامنے تو انہوں کو میں نے پوچھا میں کسے سکھوں پھر انہوں نے گروہ مایدھر جی کی نام بتا کہ تم ان سے ہی سکھو پھر بھارتیا کلاکندر میں گروہ جی تھے پھر میں بھارتیا کلاکندر گئی اور ان کو دیکھتے ہی میں بلکل سوچا کہ ان سے ہی تو مجھے سکھنا ہی ہے اور گروہ جی بھی ٹھیک ہے میرے کو تھوڑا سا بولے سکھا اور گروہ جی سے میں نے بہت کچھ سکھا جی سکھا پدھم سری ملائے بہت مہان گروہ خاص کر ان کے ابھینے مجھے بہت ہی اچھا لگتا بکرز میرا بھی ابھینے جو ہے میں ابھینے کو بہت جی دیتی ہوں کیونکہ لائک ابھینے کون سا بھاو جو ہماری آڈیونس کو دکھانا جائے جیسے سری گار بھاو ہے جیسے بھکتی بھاو ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا سری کر کے دکھائیں گے جیسے ہم یہ گھنگٹ لیتے ہیں اور گھنگٹ میں آنکھ بولے آنکھ بولے بولنا چاہیے اور گرو مائدھر جی انہوں نے وہی کہا مطلب ان سے جب میں سیکھ رہی تھی جب ابھی کوریوگرافی کرتے ہیں انس میں سے زیادہ مومنٹ نہیں دیتے تھے فوٹوار زیادہ نہیں دیتے تھے یا ہاتھ کا مدراز تو ہونا چاہیے لیکن اور مومنٹ زیادہ نہیں بہت کام مومنٹ ہے اور کہتے تھے کہ تم آنکھوں سے کرو آنکھوں میں بلو جیسے آنکھوں سے ہم سارا کچھ بتا سکتے ہیں جیسے بھکتی بھاو ہوا جیسے سرنگار ہوا جیسے کرو کرو ہوا بات سالے بات تو یہ سارا بھاو کہتے تھے کہ آنکھوں سے سب کچھ دکھا ستے آئیس کا جو لک ہے جو اس میں س سار بھاو کو دکھاؤ اور زیادہ مومنٹ نہیں تو ابھی میں جو میرا اپنے آپ وہی ہو جاتا ہے میں جیسے پیور ابھی نے ہوا جیسے گیت گوو بین اسٹرپدی ہوا اس میں ہم زیادہ میں دیتی نہیں ہوں جب کرو گیتا جیسے چہرے کی بھاو کے آنکھوں سے ہی میں سارا کچھ بولتی گیتا جی میں یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ ڈیسی نرطے اور شاستری نرطے سے کس طرح سے الگ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے بھرناٹم دیکھا کتھا کتھا کلی ایک کسٹم جو جو جولری ہے سارے ایک دوسرے سے الگ ہے ڈیسی میں جیسے اڈیسا کی ساری کے کسٹم پہنتے ہیں اور جو جولری ہے پیور سلوبر کی جولری کان کے اور سارے پیور سلوبر کی اس کا ایک نام ہے جیسے کمر میں جو پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں بینگ پاٹیا اور یہاں پہ تائیت پہنتے ہیں یہ تو سنثی ہو گیا تو یہ بوٹر پھڑا ایک چوڑی ہوتا ہے اس کو بوٹر پھڑے کہتے ہیں اور سب سے جو خاص جو ہے وہ ٹاہیا جو ہے جو ہیڈ گیر جو ہے بھگوان جگنات جی کے جو اوپر جو موکر جیسے ہوتا ہے موکر تو نہیں کہہ سکتے بیری بیگ راؤنسا راؤنسا اور اس میں سارا وائٹ کا جو سولو کہتے اوڈیسا میں تو اسی کا ہلکہ ہوتا ہے اسی میں وہ ٹاہیا بنا ہوتا ہے تو اوڈیسی سٹارٹ ہوا تھا بھگوان سری جگنات جی کی مندر کی اندر سا ہی ماہاری جو ہے یہ جگنات جی کے مندر میں کرتے تھے گانا اوڈیسی کا بھجین اور نیرت اور اسی لیے بھگوان جگنات جی کے جو ٹاہی ہم لوگ ڈیسی میں لائے ہیں اور ٹاہیا جو ہے اور اسے کر کے ہیڈ کیا جو ہے وہ اسی کو دیکھتے ہی سب پہچانتے ہے کہ یہ ڈیسی ہے وہ تو بلکل سپیشل یہ ہے آپ کی نریت کو کرٹیکس شیئر پویٹری آف ایموشن کہتے کس طرح سے رکھنا چاہیں گے ان کی اس بات کو کئی پرکار کے اب ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ستھوی چھوڑ ہو جاتے تب جا کہ ان کو سرنگار کی بھاب ہم سکھاتے زیادہ ترہ کرشنا جی کا نٹ کٹ کا جو ہے یہ سکھاتے کیونکہ یہ جیسے میں نے سرنگار بھاب 12 سال کی لڑکی کو میں نے سکھاؤں گی تو وہ کیا سمجھے گی what is سرنگار understand she cannot feel نرہات وہ تو اندر سے آنا چاہیے جو بھاب جو ہے تو جو بھاب میں جیسے بھاکتی بھاب کرتی ہوں تو میں اس میں لین ہو جاتے بھگوان جگنا جی کے اس بھاکتی میں میں لین ہو جاتے ہوں جب سرنگار کرتی ہوں جیسے مجھے مجھے داؤ بہت ستائے داؤ مجھے اتنا چڑھا رہے اور بولتا کہ کالا ہے دیکھ میں گو رہا ہوں تو پیار سے مجھے سدا لیتے اور دکھاتے مجھے ایسے کر کے بہت اس کو پیار کر کے اسے کرتی ان کے پیر دھول پوز دیتی ہے جی سمیں کرتی تو مجھے جو میرا مدرلی فیلنگ جو ہوئی وہ اپنے آپ آ جاتا ہے اور وہ جو چیز ہے وہ ان کو بھی آجاتا تو وہ آکے ان کی جو پروفیسر آکے سی ٹچ مائی فیٹ پولتے کہ آپ نے جب وہ باسچل بھاب دکھایا ہمارے رونٹے کھڑے ہو گئے میرے آنکھ میں آنسو آگیا تو یہی ہوتا ہے جو بھاب جو ہاتھ گیتا جی آپ کے کچھ اپنی ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک سفر کو دیکھا ہے ہم نے اپنی اس کارکرم میں جوڑا آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے گیتا جی کیسے ہیں آپ آپ یاد ہے جب میں سائد کلہ پرشت میں ارلی ایٹیز میں تھا تب آپ سے ملاخات ہوئی تھی اور تب آپ میں ہمارے کسی کارکرم میں بھاگ لیا تھا اسے میں نے آپ کی کلہ میں دکھشتہ دیکھ تھی اور ساتھی پہلی بار جانا تھا کہ جتی میں گئی وہاں پر اخبار نے بہت ہی وائٹ کورج دی میں چاہوں گا کیچھر تم کو بہت لمبی آئیو دے تاکہ ادھک سیدھک تم کلہ کی سیوہ کر سکو گیتا مارکو میں بسپن سے جانتا ہوں جب مولی صاحب احمد تھے تو کوئی دوسرے گرد کے پاس شکتے تھے ہمارا سکوڑا گرد میں اس کا کوئی لانا دینی نہیں تھا جو میں دیلی آگیا تو اس کے حسبرن کا بڑا پوشت میں کوئی سب بیشتہ تو دیلی بیا آگیا تو دیلی میں بھارت وکڑا کس بے کافی سال موسی سکھا بہت سال سکھا ہے اوڈی سکا جو کھچری بناتی نی اوڈی سکھا جو پرمپرا ہے اوڈی سکھا جو پدھتی ہے اس کو پھولو کرتے اس کو ساتھ مرکھا ہے گرد سکھا پرمپرا کو باندھ رکھا ہے میرا اوڈی سکھا بہت تسکی واد ہے کہ بہت آگے بہت کچھ 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 باندھ کچھ بھولنا تھا آج کبھی بھی ڈانس ڈراما جب ہوتا تھا آپ ہمیشہ ہی نائکہ بنتے تھے آپ کو یاد ہے کولیج ٹائم میں جب آپ پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے اور آپ نے آپ کوریغراف کر کے آپ نے سب کو سکھا آئیتے ڈانس ڈراما اور بابا کو بہت اچھا لگا تھا اس سے پہلے بابا اتنا انٹریسٹرڈ نہیں تھے کہ آپ جیادہ پرفرم کریں جیادہ ایکنڈیگری کریں ان کو پسند تھا لیکن اپنا کولیج فنکشن دیکھنے کے بعد بابا بہت انٹریسٹرڈ ہوئے اور آپ بہت خوب نام کرے اور خوب بکھات ہوئے کیا کہنا جائیں گی باس لیپی سینا یہ بڑاپن ہے کہ انہوں نے اتنا پرشنسہ کر دی لیکن سنگھرش آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقینا سنگھرش کرنا پڑا آپ کو اپنے آپ کو یہاں تک لانے کے لئے کچھ ایسی باتیں جو آپ کو یاد آتی ہیں ان سنگھرش کے دن ہوگی دیکھئے ہر کلاکار کو میرے خیال میں سنگھرش تو کرنا پڑتا ہے کوئی ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں جو کی سنگھرش نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے پیتا ماتا کے بھی سپورٹ مل جاتا ہے اور ہزبین کا بھی سپورٹ مل جاتا ہے ہاں ہزبین کا سپورٹ تو میرے کو بہت ملا ہے جیسے سادگی بااد ہم سوچ رہے تھے کہ پتا نہیں ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا لیکن میرے جو فادر ان لو ان دنوں میں مل جاتا ہے کافی مطلب ایڈوکیٹڈ تھے دی سیم تائم ہی ویڈی بروڈ مائنڈ وہ کبھی نہیں چاہا کہ میں ڈانس بند کر دوں بہت ضروری ہے کہ آپ کا پریوار آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے اوڈروایز آپ کو کلا کر ہم لوگ کا کوئی فائیل دستکت تو نہیں کرنا چاہ میں ہزبین جی بروکرات میں نے کہا آپ تو فائیل دستکت کر لیتے ہم تو یہ نہیں کام کریں گے بٹ میں نے فیملی کو ہر میں پریوریٹی دیا ڈانس کو کئی وقت میں نے سیکنڈ پریوریٹی دیا فیملی کو پہلے پریوریٹی دیا پھر دلی واپس آگئی تو پھر میں میرا سلسلہ پھر شروع گیتا جی مجھے بتائیے کہ آپ ڈانس اور آپ نے اس کے بات بہت خوبصورت تھیمز پہ کام کی میں سال میں کوشش کرتی ہوں کم سے کم ایک نیا پروڈکشن کرنے کے لیے ڈانس ڈرمہ کرنے کے لیے کیونکہ میرا ریپورٹری ہے میرے اس طرح لیا مینے ڈیفرنٹ لینگویز جیسے گیت گوبینج میں نے لیا سانسکریٹ میں ڈریا گانے کی اوپر ماتھورا مانگل سے مینے گانا اس میں ہے دن بدیاپتھی کی میں ایک گانے کی اوپر میں کیا میرا بھجان لیا تو وہ Krishna بھلا جو میں نے یہ دکھایا کرشنا کی سونا ہوگا کبجا بھکتی رادھا کی ہے سب لوگ Krishna کی ساتھ ملن کے لئے وہ چاہتے ہیں صرف رادھا اور کبجا یا میرا نہیں بھرے جگت بھگوان کے ساتھ جڑنے کے لئے بھگوان کے ساتھ ملنے کے لئے وہ چاہتے اس نے Krishna بھی لاشا اس کا نام دیا اور رادھا کی دکھائے گوپیوں کی دکھائے سب کچھ دکھائے اور لاشت میں میں نے اسے کیا کچھ بھجر منڈلی ڈھولک لے کھرے کھرے رام کھرے کھرے رام کھرے کھرے رام رام وہ کر کے میں سٹیج کی اوپر بھجر منڈلی وہ بہت اچھا تھا سب لکو پسند آیا دروپادی تو سبھی جانتے ہیں مہابارت کے لیکن اس کے جو میں ہیڈن تھوٹ میرا جو ہے کہ ناری جو ہے ہر یوگ میں کافی مطلب اتیاجار ہوتا وہ سہتی ہے ناری کچھ کہتی نہیں لیکن سب سہتی ہے اسی تھوٹ کو لے کے دروپادی امتھی پرشن دکھایا جب سورگا روحن کر رہے ہیں تب پنچو پانڈب کی ساتھ دروپادی جاتی ہے اس سمیں یہ ہے کہ پنچو پانڈب آگے آگے چلے جاتے ہیں دروپادی پیچھے رہتی ہے پیچھے بہت مطلب کسٹ میں وہ نہیں جا پاتی ان لوگ آگے چلے جاتے ہیں تو اسی سمیں دروپادی بہت دکھ ان کو ہوتا ہے بہت رو کے وہ کشنا جی کو کہتی ہے اب اس پربت کے انجل میں میں ہوں اکا کی نپٹ اکا کی میرا شریر شتھل ہے شکت ہین ہے اس انجان پت پر میں اپنی مرتیو کی پرتیقشا کر رہی ہوں پت رہی پریت اکت اور اسہ آئے کشنا میرے سکھا بتاؤ جی کیا ہے میرا دوش ایک کو سمر پت میں کیوں پانچ میں مبھاجت کر دی گئی کیوں کچل دی گئی میری بھاو نائے میرا ستتو پانچ پتروں کی مرتیو کائی دیکھ کر مجھے لگا کہ کال نے کرور ہاتھوں سے میری کوک نوچ کر پھیک دی کشنا میرے سکھا بتاؤ کیا ہے میرا دوش کیا ہے میرا املاد گیتا جی آپ کے کچھ اور جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ان کا کیا کہنا رہا آئیے میں گروہ ماں سے دس سال کی عمر سے سیکھ رہی ہوں اور بیچ میں لائیف کے کچھ ایسے پہلو بدلے اور پھر گروہ ماں سے ناتا تھوڑا چھوٹ کیا تھا اب شادی کے باد میری بیٹی اور میم سے سیکھتے ہیں مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے کوئی کمی ہے انہوں نے میرے پر بہت پیار کی نظر سے اس بات کو مجھے اپنی گلتی لگی اور اس کو میں باد میں دھرانا نہیں چاہتی تو گروہ ماں آپ پرنام اور میں آشا کرتی مو کہ آپ جیسے گروہ مجھے ملے گروہ پرنام مجھے آپ سے سیکھتے وے دس سال سے اوپر ہو گیا اور ہر بار مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بھی میں کالج میں تھی کالج سے آنا جانا کرتے کرتے میں نے ڈانس کو تھوڑا نگلیکٹ کیا پھر جاوب کرنے لگ گئی تب بھی ڈانس کو جب بھی نگلیکٹ کیا آپ نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا جگنات جی سے میری ہمیشہ یہی دعا رہے گی کہ جیسے ہمیشہ آپ جیسے ہی گروما مجھے ہر جنم میں گروما پھرنام میں چار سال سے ڈانس مجھے ڈیسی سیکھتے ہو گیا ہے آپ میری سوسائیٹی میں رہتی تھی اور بچ پن سے جب میں دیکھتی تھی تو مجھے 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 دانسر بانو آپ کی پرسنالیٹی سے دیکھتی لگتا کہ دانسر شید بی لگتا جب بھی آپ شرگار رس کرتی تو وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کی پوری کی پوری آرڈینس جا اگرم جاتی آپ کے پرفورمنس میں میں چاہتی بڑی ہوگی میں آپ کی جیسی تھوڑی بہت بھی بھلو تو وہ بہت کچھ ہوگا میٹے یا بات ہے نئے اکلاکاروں کو تیار کرنا یوماوں کو تیار کرنا اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے جو آپ بہت خوبصورتی سے کر رہی ہیں اپاسنہ سکول کے بارے میں بتائی اپاسنہ جتنے دیر بھی سکھتے ہیں میں بہت پیار سے سکھاتی ہوں چلتے چلتے آپ کی پسند کا گیت ہم لوگ سب سننا چاہیں گے جو آپ کو بہت پسند دو ایک مجھے وہ امر پریم کے جو گانا وہ بہت اچھا لگتا ہے لاتام اگر جی نے گائے گرگنائیں گھورا سکھتے نمبر سکھتے گھر سکھتے کھتے ہیں سکھتے 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 میرے نامی پیچھا شام کو بھولا شام کا بان آرے شام کو بھولا شام کا بان آرے سنگتیے پہ جاگے رادہ نینڈی آنا آئے نینڈی آنا آئے رہنا بیٹی جائے شخصیت میں آج آپ تشریف لائیں گیتا جی آپ کم دیہت شکریہ تو شخصیت میں فیلحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستانوں کا زلسلہ رخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی 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 موسیقی